دوستو اگر آپ بھی روہج شرمہ اور شبمنگل کی توفانی پاری کو دیکھ کر خوش ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کچھے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف انتیم ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن روہج شرمہ اور شبمنگل نے توفانی پاری خیل کر لگایا توفانی شتک تو کیا بولے پاکستان کی تمام دگج جی ہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھلے جا رہے انتیم ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن روہج شرمہ اور شبمنگل کی توفانی بلنے بازی دیکھنے کو ملی ہے دونوں کے توفانی شتک کو دیکھ کر پاکستان کے تمام دگجوں کا بیان سامنے آیا اس بیچ مسیم اکرم شاہ بختر سے لے کر شاہید افرید انجمام الحق نے ایک ایسا دل جیت لینے والا بیان دیا ہے جو آپ کی بھی دلوں کو چھولے گا تو آخر کار پاکستان کے دگجوں نے روہج شرمہ اور شبمنگل کی توفانی باری کو دیکھ کر کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہج شرمہ اور شبمنگل میں کون مہان بلنے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ انتیم ٹیسٹ میچ دھرم شالہ کے میدان پر کھیلہ جا رہا ہے جہاں پر اس میچ میں انگلینڈ نے پہلے بلنے بازی کرتے ہوئے دوستو اٹھارہ رن آل آؤٹ ہو کر بنائے تھے اور اس کا پیچھا کر بھارتی ٹیم نے ایک سو پیتیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر پہلے دن بنائے لیکن جب دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو کپتان روہج شرمہ اور شبمنگل نے اب بہترین بلنے بلنے بازی کرتے ہوئے سب ہی کو پربابت کیا اس بیچ شبمنگل نے چونسٹھ گیندوں پر اپنا اردو شتک پورا کرنے کے ساتھ اپنا شتک بھی شاندار انداد سے پورا کر لیا تو دوسری طرف سے کپتان روہج شرمہ نے بھی توفانی شتک لگاتے ہوئے ایک سو پچھراس رنوں سے زیادہ کی ساجداری پوری کی اور ایسے میں روہج شرمہ اور شبمنگل کے توفانی شتک کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے دگجوں نے بیان دیا جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے گلیہ شسپ جائسوال کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا تھا لیکن آج شبمنگل اور روہج شرمہ کا توفانی پردرشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں کیونکہ ان دونوں نے کافی زیادہ بہترین بلنے بازی کرتے ہوئے سب ہی کو پربابت کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو میچ کے اندر ویروڈھی ٹیم کو پوری طریقے سے دباؤں میں ڈال کر رکھنا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کپٹان روہج شرمہ کی شاندار کپٹانی کے بعد شاندار بلنے بازی دیکھنے کو ملی تو وہیں شبمنگل کی بہترین بلنے بازی نے بھی آج کافی زیادہ محفل لوٹی ہے اور ایسے میں دونوں کی شاندار بلنے بازی کے چلتے بھارت اس میچ میں جیتنے میں لگ بگ پکا ہے تو وہیں شب اختر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں سبھی کھلاڑیوں کا بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا اور جس طریقے سے کل بھارتی ٹیم کی طرف سے گیند بازوں نے اچھی گیند بازی کی اور اس کے بعد بلنے باز یا شسوی جنسوال نے بہترین بلنے بازی کی اسی طریقے سے اب کپٹان روہج شرمہ نے شبمنگل کے ساتھ مل کر جس طریقے سے آج اچھا پردرشن دکھایا وہ بتاتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس کھلاڑیوں کی بلکل کمی نہیں ہے اور ان کے پاس قابلیت بھی موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیم کے لیے ان دونوں بلنے بازوں نے آج جو کام کیا ہے وہ بھارتی ٹیم کے لیے ویرات کوہلی ہمیشہ کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن یہاں پر دونوں نے کر دکھایا تو وہیں جمام الحق نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یشرا سوی جو ایسوال کی کل بلنے بازی دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج جس طریقے سے بھارتی ٹیم کے لیے روہت شرما اور شبمنگل نے بہتر پردرشن کیا وہ اب بتاتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس قابلیت کی کمی موجود نہیں ہے حالانکہ اس سریز کے اندر بھارتی ٹیم کافی زیادہ کمزور دکھ رہی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج کے دن دونوں بلنے بازوں نے شتک لگا کر انگلینڈ کو بلنے بازی کرنے کا آئینہ دکھایا تو وہیں شاہد افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے روہت شرما اور شبمنگل دونوں نے اچھی بلنے بازی کی دونوں نے آج بہتر پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کیا اور بتایا کہ بھارتی ٹیم کے لیے یہ دونوں مکھے کھلاری بھومی کا نبھانے والے ہیں علاقہ آج دونوں بلنے بازوں کے پاس میں الگ طریقے سے شورٹ دیکھنے کو ملے اگر دونوں کھلاری مل کر اچھی بلنے بازی نہیں کرتے تو شاید بھارتی ٹیم کو مضبوطی نہیں مل پاتی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دونوں بلنے بازوں نے آج بہترین بلنے بازی کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کیا اور شتک لگا کر بتا دیا کہ ان دونوں کھلاریوں کو روکنا کسی بھی ویرودی ٹیم کے لیے کافی مشکل رہنے والا ہے دوستوں روہج شرما اور شبمنگل کی توفانی پاری کو آپ دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو